ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شایان جو کہ اپنی ماں کو حقیقت بتا چکا ہے اور اس کی بہن پہلے سے ہی حقیقت جانتی ہے اب وہ آشی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا لیکن آشی کہتی ہے کہ اور کتنا صبر کروں مجھے نہیں پتا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی جس پر شایان کہتا ہے کہ کروں گا نا اپنی امی کو منا لوں گا سب کو منا لوں گا تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مجھے تھو� وقت چاہیے میں اپنی بہن کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں تو آشی کہتی ہے اور میں میرا کیا میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں میں انہیں کیا کہوں کہ میں پہلے ہی نکاح کر چکی ہوں اور یہ بات آشی کا باپ سن لیتا ہے وہ آ کر بہت چیخت ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آشی تم نے ہمیں بتائے بغیر ہمارے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا آشی کہتی ہے کہ پاپا پلیز آپ ا ایموشنل نہیں ہوئے یہ بہت ضروری تھا میں محبت کرتی ہوں شایان سے اس کا باپ کہتا ہے کہ محبت کرتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دھوکت ہوگی ہماری پیٹ پیچھے یہ کروگی تم تمہاری ماں نے تمہیں اس طرح پالا ہے یہ سن کر آشی کو غصہ آ جاتا ہے کہ آپ ممہ کو بیٹ میں مت لے کر آئیں یہ میرا فیصلہ تھا اب بیدر سے دکھایا جاتا ہے کہ اس کا باپ آشی کی ماں کو کال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس یہ پالا ہے تم نے یہ سب کچھ سکھایا ہے اپنی بی بیٹی کو دیکھو اس نے دوسری شادی کر لی ہے شادی بھی ایسے شخص سے کی ہے جس کی یہ دوسری بیوی ہے تم لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے تھے کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے یہ سن کر آشی کی ماں بھی حیران ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آشی ایسا نہیں کر سکتی شایان بھی سمجھاتا ہے کہ آپ لوگ پلیز فکر نہیں کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آشی کے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ اور شادی کی تاریخ فکس کر ہو تاکہ تم اس کو رخصت کر کے لے جاؤ ہم بھی دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ آشی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا شایان اپنی قیمتی رائے گا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی